بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کی فضل و کرم سے ہاتھیں مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں کون سا اثار قدیمہ دکھا رہے ہوں تو جی یہ ہے پرانے گھر آج پرانا گھر جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک بہت ہی پرانا گھر ہے اور یہاں پر جو ہے نا بچپن میرا گزرا ہے اور یہ دیکھیں بلب دیکھیں وائرنگ دیکھیں یہاں کی یہ دیکھیں کس طرح کی وائرنگ ہے یہ دیکھیں یہ پرانے زمانے کی کنسٹرکشن ہے اور یہ کمرہ ہے ایک جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور چھت دیکھیں اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ چھت دیکھیں یہ دیکھیں یہ تو اب گرنے والا ہو گیا مکان سارا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس کی ایک حیبت ہے یہ بلڈنگ سجان سنگھ جو ہے نا یہ اس کے بوپس سامنے ہے اور یہ دیکھیں یہ کھٹکیاں روشندان اور یہ اس کے دروازے یہ دیکھیں یہ اور فرش دیکھیں اس کا ابھی لائٹ کا صحیح طرح انتظام نہیں ہے یہ دیکھیں علماریاں ہیں اور یہ شلف ہوتی تھی ایک پرانے زمانے میں ہوتی تھی ٹھیک ہے نا اور یہ ہے علماریاں یہ دیکھیں علماریاں میں کچھ برطن رکھے ہوئے ہیں کچھ چیزیں نے پڑھی ہیں یہ دیکھیں یہ علماریاں ہوتی تھی یہ دیکھیں کس طرح کیلئے آپ کو دکھا رہی ہوں تو چلیے باقی بھی جگہیں سے دکھاتے ہیں چوزیں بھی ٹانگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں اور یہ درخت یہ بیلڈنگ سجان سنگ سے نکلا ہوئے جو میں پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں دکھا چکی ہوں اور یہ دیوار یہ نچے یہاں پر ہم رہا کرتے تھے اور یہ نظر آرہا ہے یہ کھونہ ہوتا تھا اب بھی اس کو بند کر دیا ہے ایک کھونے کو ٹھیک ہے نا تو یہ بڑی پرانی کنسٹرکشن ہے یہ دیکھیں چھت دیکھیں اس کی کڑیوں والی چھت ہے اس کو کڑیوں والی چھت بولتے تھے تو چلیے میں اوپر بھی جا کے آپ کو دکھاتی ہوں سڑھیوں اچھا چی یہ دیکھیں سڑھیاں یہ دیکھیں کس قسم کی سڑھیاں یہ دیکھیں ٹوٹ پوٹ بھی گئی ہیں سڑھیاں ابھی میں آپ کو سڑھیاں چیک کروا رہی ہوں کس سڑھیاں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کس قسم کی سڑھیاں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی ٹوٹ گئی ہیں یہ سڑھیاں یہ دیکھیں ازان بھی شروع ہو چکی ہے ہم ابھی جس وقت اوپر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زیادہ ٹوٹ ہو چکی ہے ازان ختم ہو گئی ہے تو میں باقی کا حصہ آپ کو دیکھا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنی پرانک کنسٹرکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں اور یہ دیکھیں یہ درخت کو دیکھیں یہ کتنا بڑا ہو چکا ہے اور یہ دیوار میں سے نکلا ہوا ہے یہ زمین کے اندر سے نہیں ہے زمین میں سے نہیں ہے یہ درخت اگا ہوا یہ دیوار میں سے اگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ کمرہ جو ہے جو اوپر بنا ہوا ہے یہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے بھی جو ہے یہ دیکھیں یہ بھی سارا گھر گر چکا ہے یہاں پر بھی پھول پودے ہو چکے ہیں چھتے ہیں لوگوں کی اور یہ دیکھیں سجان سنگھ کے دادا جان کی بلڈنگ سجان سنگھ کے پیچھے بلڈنگ یہ بلڈنگ پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کیونکہ ہم نے کوئی اپنا ورسہ سنبھالا تو ہے نہیں لیکن پھر بھی یہ بہت تاریخی حیثیت ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے آپ دیکھیں اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ابھی مغرب ہو چکی ہے اندھیرہ ہے بہت زیادہ لیکن اس کا رقبہ آپ دیکھیں اور اس کی کنڈیشن دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلڈنگ جو ہے اپنی خوبصورتی میں ایک عالی مثال تھی یہ جب صحیح تھی لیکن اب جو ہے نا یہ بس ایک کھنڈر بن چکا ہے یہ دیکھیں ابھی میں صرف باہر والا حصہ دکھا رہی ہوں وہ حصہ جو ہمارے گھر کے سامنے اس کی دیوار ہے میں وہ دکھا رہی ہوں اور اس درخت کو آپ دیکھیں دیکھیں اور یہ درخت جو ہے نا یہ زمین میں سے نہیں ہے یہ دیکھیں یہ نیچے گلی ہے لیکن یہ زمین میں سے نہیں ہے یہ درخت جو ہے نا یہ دیوار میں سے ہے ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں نیچے یہ مرگیاں بھی ہیں اور کافی گند مچا ہوا ہے کیونکہ یہ جو ہیں نا دیوار اوپر سے گری ہے چھت ٹھیک ہے کڑیوں والی چھت ہے تو وہ چلتے ہیں نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ حالت اس مکان کی کے اب جو ہے نا اس پر پاؤں رکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے آج یہاں پر میں آئی تھی تو میں نے سوچا آپ کو بھی میں دکھا دوں وہ جگہ جہاں میں نے سارا وزبن گزارا اپنا تو بڑی ٹھنڈے ٹھنڈے گھر تھے یہ گرمی کا تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا یہاں پر موسیقی موسیقی